اسلام علیکم فرینڈز آج میں حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اور ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنی تھی جو کل ہی ایک واقعہ ہوا اور پاکستان میں تو فرینڈز آج جو سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ آپ لوگ کو بالکل آپ شاک ہو جائیں گے حیران رہ جائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آج کل کیسے کیسے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی سٹوری کہاں پہ یہ ہان جی امین پور گاؤں میں دسٹرک وحاری میں یہ واقعہ ہوا لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مات بھولیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تو فرنڈز امین پور جو ایک گاؤں ہے دسٹرک وحاری وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک میچ میکر جو ہیں جو رشتہ کروانے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک غریب جو جن کے بیٹے کا نام محمد شاہد ہے محمد شاہد کا رشتہ کروایا گیا تھا اور ان کو ایک بیس سالہ لڑکی دکھا کر ان کا رشتہ تیہ کر دیا گیا تھا لیکن جب شادی ہوئی تو نکاح کے ٹائم پہ بھی یہ ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو ان نے کہا کہ جب نکاح کے ٹائم پہ بھی انہوں نے لڑکی کو شو نہیں کروایا جب دلہن کو گھر لے کے گئے تو پتہ چلا کہ جو بیس سالہ لڑکی کے بجائے گھونگٹ میں جو ہے وہ ستر سالہ مائی جنت نکلیں تو محمد شاہد کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ کوئی شادی نہ کرے ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا کیونکہ ان کا تعلق ایک بہت ہی غریب اور سادہ سی فیملی سے ہے اور ان سے پوچھا گیا تو دو لاکھ بیس ہزار تقریباً اتنا حرچہ کیا اور وہ جو حرچہ کیا وہ اپنا سارا انہوں نے مال بیچ کے اپنی گائے وغیرہ مرگیاں بیچ کے انہوں نے شادی پہ حرچہ کیا اور جب بلہن گھر لائے تو ستر سالہ جو ہے وہ مائی جنت تھی تو جب مائی جنت سے بات کی گئی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ستر سالہ ایک بیوہ عورت ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ کام کرتی تھی اور ان کو رخصتی ٹائم زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مائی جنت کے ساتھ ہوا یا اس بیس سالہ لڑکی کے ساتھ ہوا اب یہ کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ نکاح کے ٹائم جو محمد شاہد ہیں ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا گیا اور اس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا ان کا مال بھی بکیا اور شادی میں بھی ان کو اس طرح سے فراڈ ہو گیا اب جب مائی جنت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوں اور محمد شاہد نے کہا کہ میں ان کو جو ہے وہ اپنی ماں جو ہے وہ مانتا ہوں اور مائی جنت نے بھی کہا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور میں اس وقت جو ہے وہ ہوش اور ہواس میں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہے وہ مجرموں کو پکڑا جائے تو میں ان کے حلاف بیان دوں گی محمد شاہد کا بھی کہنا ہے کہ ان کو اس چیز سے مطلب نہیں کہ ان کو لڑکی مل جائے یا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی حکومت سے اپیل ہے کہ وہ مجرم کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں تو فرنڈز یہ تھی سٹوری آج اور بہت ہی سیڈ سٹوری مجھے لگی کہ دیکھیں جی آج کل ہمارے ملک کو چھوڑیں پوری دنیا کے حالات کیا ہیں کرونا کس طرح پھیلا ہوا ہے اور کس طرح سے ایک عذاب میں مبتلا ہے ہم سب لیکن ہمارے ملک میں وہی چیزیں ہو رہی ہیں اب جس طرح کی صورتحال ہے ہمارے ملک کی بھی اور پوری دنیا کی بات کریں تو بجائے اس کے کہ ہم سیدھا رستہ احتیار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں استغفار کریں تو اس کے بجائے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ایک بڑے بندے کو پھنسانا اور وہ بھی بیوہ ہیں ان کی عمر آپ دیکھیں ستر سالہ وہ مائی جنت ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ کیسے حالات ہیں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے سیدھے رستے پر چلائیں اور کم سے کم اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے فرنڈز دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اور بہت سی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کرنا مت بھولیں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ